بیانہ میں سربدن سے مہلا مرچت حالات گمبیر چکسکوں کی ٹیم جھٹی اپچار میں برشا ریتو کا موسم شروع ہونے کے بعد جب بیانہ اپکنڈ کے ڈانک شیطر ویپاری شیطر کے گاؤں میں سربدن شوین نے وشیلے کیڑوں کی گھٹنائیں ہونے لگی ہیں صبح سویرے بھی نکٹ کے گاؤں سامری میں مہلا کو وشیلے سرب نے اس میں دس لیا جب اپنے گھر کی ساپ سوائی کرنے میں جھٹی تھی اس دوران بیشیلے سرب نے مہلا کو ڈس لیا مرچت اور گمبیر عبستہ میں اس مہلا کو پہلے تو پریجن جھاڑھوک والے بائے کی روح و تانتی کو کے پاس لے کر گھومتے ہیں جب مہلا کی حالات بہت عدیق بگڑی تو اس بیانہ کے راج کے ریفرنس وطالہ ہے جہاں اس کا ڈاکٹر جوگندر سنگھ وہاں ڈاکٹر ایس ایسگر کی اوائے میں چکسکوں کی ٹیم گہن اپچار میں جھٹی ہے مہلا کی حالات کافی گمبیر بتائی گئی ہے سربدن سے پیڑید مہلا گاؤں سامری نیوازی دیشن بھائی بطنی عم پرکاش کا ہر بتائی ہے اس کے دیو رام جلال نے بتائی ہے اس کی باگے کو صبح گھر حصاب سبائی کرتے سمیں گھر میں چھپے بیٹھے بیشیلے سرب نے ڈس لیا جس سے اس کی حالات گمبیر بنی ہے آج ہماری CST پر ایک پیڑید ہے جو سربدن سے پتے ہوئی ہے اس کا بیٹھے بس کوئی شانس اور اپنے کاملیٹی اس کا مہلا گئی تھی لیکن اس میں کہا کہ دمتروں پر آتھے پریائیس خاندی کے بعد میں اس کا رہیس پاریشن آخری کی شمتہ باپس ایوٹ کر رہی ہے ہم نے جوگندر کی اور ڈکٹر سنگیب کے اور اندبادی شروع جیسے پر آتھے پورا جو کیشن کی لائیپ سے کیے ہم نے اور اس کو تھوڑا دہا پر ایک آگنے کے بعد یا تو چپو مریں گے یا پھر بزے پر کریں گے اس سے کہ اس کا پروپر ایمیٹ ہوت سکی ہے واپر اس کا جو لائیپ ہے وہ بائیٹل ہے وہ تو ریبائٹ ہو چکے ہیں تو اس کے چانس 10% بچنے کے ویے کم لیتیا ہے جو اپنے پاس پر ایمیٹ نے اس کو کم لیتے دیا ہے اس کے بعد میں ہمارے سے بہت اچھی مہلا ہے اس کے بعد میں ہمیں بہت پر دیا ہے اپنے پر اس کے بعد میں ہمیں بہت پر رہا ہے یہ تنیم مرکت ہے ہمارا اور ترچتی کر رہا جو تک پی کے ساتھ تو ایسا ہی ہمیں کہنا جو پپلک سے میں ابھی بھی کوئی بھی گینہ کھائے شاپ گنس کا کوئی بھی پیشن نہیں اس کو پھران دو ہو سپر لے جائے تو وہ نے دو تین ونٹے پیس پر دیا ہے اس کے جو سر ایک سر جہاں سے جاڑا حالات پرا ہوں گیا ماننے